ہم ہاں کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے لہذا راج کی تاریخی میں حملہ کرایا مشہور یہ کر دیا کہ اس لشکر نے حملہ کیا اور اس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس طرح کی سیچویشن میں اب تحقیت کرنا اور پھر کوئی اقدام اٹھانا یہ تو ممکن نہیں وہاں تو پھر یہی ہو گیا دھمسان کا رن پڑا ہے دس ہزار مسلمان یہ پہلی جنگ ہے جو ہوئی ہے دس ہزار مسلمان جو ہے ایک رات میں شہید ہوئے اب اس میں بھی میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت علی کے لشکر میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب تو سبائی نہیں تھے فتنہ جو برپا کرنے والے سادشی ہوتے وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں لیکن یہ کہ وہ یہی تمجھے تھے انہیں یہ باور کرا دیا گیا تھا کہ یہ جو لشکر دوسرا ہے یہ باغیوں پر مستمیل ہو وہ لڑ رہے ہیں تو گویا کہ باغیوں کو وہ ان کی سرکوبی کے لیے لڑ رہے ہیں ادھر جو ام المومنین حضرت علی کے لشکر میں ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خلیفہ برحق خلیفہ سالیس حضرت عثمان ان کو شہید لیا گیا ہے ان کے شہید کرنے والے جو ہیں وہ اس لشکر میں موجود ہیں وہ لڑ رہے ہیں تو اصل میں حضرت علی سے نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ وہ جو فتنے کے اٹھانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں لہذا جو اتھریت ہے دونوں طرف ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا بلکہ در حقیقت معاملہ ہوتا ہے ایک چھوٹیس ہی مائلورت نکار جو سازش کے تحت فتنہ برپا کر دیتی ہے پھر اس کے بعد جنگ سفین کا معاملہ آیا اس میں بھی مسالحت ہو رہی ہے گفت و شنید چل رہی ہے اور حضرت معاویہ کی طرف سے صرف سے یہ مطالبہ آیا کہ ہم نے کبھی آپ کے حق خلافت کو چیلنگ نہیں کیا ہم خیاریں بیٹھ کرنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ آپ قاتلان عثمان کو صدا دیجئے یا ہمارے حوالے کی جئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر حضرت معاویہ کا وہ کوہے کی مسجد میں پہ اعلان کیا دس ہزار مسلح افراد وہاں کھڑے ہو گئے کہ ہم سب قاتلان عثمان اس وقت تک اتنا زہر سرائط کر چکا تھا لوگوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے بس ہو کر رہے گئے اور پھر وہ تحکیم کا معاملہ جب ہوا ہے تو حضرت علی ہی کے فوج میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ منحریف ہوا کہ آپ نے کیسے حکم تسلیم کر لیا جب آپ خلیفہ برحق ہے خلیفہ برحق جو ہے وہ یہ تو باگی لشکر ہے ان کے درمیان مسالحت کے معنی دارت تحکیم کے معنی دارت جبکہ آپ برحق ہیں اب آپ نے اگر حکم بنا لیا تو گویا کہ آپ نے کفر کیا ہے اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو خواریت کہا جاتا ہے تاریخ یہ گواہی دیکھی ہے کہ انتہائی دیندار لوگ تھے انتہائی دیندار انتہائی بہادر لوگ لیکن یہ کہ وہ زہر اتنا سرائب کر چکا تھا ان کے اندر اور ان کو اس بات کا اتنا یقین دے لیا گیا تھا کہ وہ لشکر باردیوں کے پر مستویل ہے خلیفہ برحق یہ ہیں ان کا ہم ساتھ دے رہے ہیں کہ خود اس خلیفہ برحق کے اقنام کے خلاف وہ مشتہل ہو گئے جن کے لیے کہ وہ اپنی گردنے کٹوانے کے لیے جنگ میں جو آتا ہے وہ گردنے کٹوانے کے لیے آ جاتا ہے معلوم ہے کہ کیا پتا ہے کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا کون رہے گا اور کون کھیت رہے گا کون زندہ رہے گا تو وہ لوگ کے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی تھے انہوں نے حضرت علی پر کفر کا فتحہ لگایا کہ آپ نے غلق کام کیا ہے ہم آپ کا ساتھ نہیں جائیں اور بات کی تعریف بتاتی ہے کہ یہ لوگ انتہائی اپنے اصول کے پختہ بڑے پکے بڑے عابد و زاہد لوگ تھے اکثر و نشتر لیکن یہ کہ ایسے لوگوں پر بھی جب مغالتے کے اندر ان کو ڈال دیا جائے جب کوئی ایک فلسفہ جو ہے ان کے ذیلوں کے اندر اتار دیا جائے تو اس کے جو نتائی نکلتے ہیں وہ تاریخ میں سب کے سامنے ہیں کہ حضرت علی ہی کے لشکر میں سے وہ خوارج نکلے اور ان خوارج نے حضرت علی کو حضرت معاویہ کو عمر بن دلعاق کو حضرت ابو موسیٰ عشری کو جو بھی اس میں شریک تھے سب کو کافر اور مرتب اور واجب القتل قرار دیا اور یہ سب سے پہلا یوں سمجھ دیئے کہ اسلام نے بات عابطہ نام کے ساتھ جو خرقہ بنا ہے وہ یہ یہ خوارج کے نام سے کیونکہ خروج کہتے ہیں عربی زبان میں بغاوت ہو انہوں نے بغاوت کی اور یہ علیدہ ہو گئے اس لیے ان کا نام خوارج پڑا ہے نہروان کا معاملہ جو ہوا پھر اس میں جو ان سے آخری مقابلہ ہوا ہے حضرت علی کا حضرت علی نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک تم نظم کو درہم برہم نہیں کرو گے کوئی اقدام نہیں کرو گے کوئی اقدام نہیں کرو گے میں تم سے کوئی بھی بات کچھ نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ان خوارج کے ہاں عقیدہ علوہیت کا موجود نہیں تھا حضرت علی کو وہ اللہ کا مظہر یا وہ حلول یا کوئی اور یہ عقیدہ ان کے ہموجود نہیں تھا اسلام کی کسی بنیادی تعلیم کا انہوں نے انقاض نہیں کیا تھا انہوں نے اگر جذبات میں آ کر اگر کوئی شدت میں آ کر جذبات کی انہوں نے کفر وغیرہ کا فیصلہ کر دیا تھا کچھ لوگوں کے بارے میں تو یہ بھی چیز انہیں مرتض قرار نہیں دیتی اس لیے کہ تو افراد کے بارے میں ایک رائے ہے غلط بھی ہو سکتی صحیح بھی ہو سکتی حضرت علی نے ان کے خلاف اقدام نہیں کیا اگر حضرت علی انہیں مرتض سمجھتے تو اقدام کرتے جیسے کہ حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے خوب اقدام فرمایا ہے زکاة کا انکار کرنے والوں کے خلاف لیکن یہاں حضرت علی نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں تم سے کوئی تعریف نہیں کروں گا اگر تم نے کوئی اقدام نہیں کیا لیکن جب وہ جمع ہوئے نہروان میں اور بارہ ہزار کا لشکر وہاں ان کا جمع ہو گیا حضرت علی اس وقت شام کی طرف پر اشتدنی کرنا چاہتے تھے جمع ہو گیا عراق میں تو ظاہر بات ہے کہ ادھر پیش قدمی کریں اور پیچھے یہ لشکر جو ہے کوئی ہنگامہ کر دے تو پہلے حضرت علی ان کی طرف متوجہ ہوئے وہاں جا کر بھی نیگوشیشنز ہوئیں اور بہت کافی حضرت علی نے ان کو سنجھانے کی کوشش کی اور پھر حضرت ابو موسیٰ عشری کوئی جگہ کھڑا کر دیا جھنڈا دے کر اعلان عام کر دیا کہ جو بھی ان کے جھنڈے تلے آ جائے گا اسے امن ہے امان ہے میری طرف سے اور بارہ ہزار میں سے چار ہزار افراد پھر رہ گئے باقی لوگ اس میں سے کٹ گئے یا چلے گئے یا حضرت ابو موسیٰ عشری کے جنڈے تلے آ گئے لیکن یہ چار ہزار اس بے جنڈے سے لڑے ہیں کہ چار ہزار کے چار ہزار وہاں فتم ہو گئے ان میں سے کوئی بات جو ہے پیش دکھا کر دیں گیا ان کے اندر اپنا وہ جو بھی خیال تھا اس درجہ رازق تھا اتنے وہ اس کے اوپر فختہ تھے کہ ان میں سے پھر کسی نے پیش نہیں دکھائی بلکہ چار ہزار کا جو ٹول ہے جنگ نہرمان کا وہ وہی ہیں کہ جو چار ہزار باقی رہ گئے تھے ہم وہ سب سے فتم ہو گئے حضرت علی کا لشکر بہت بڑا تھا اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہیں وہ ساری کچھ اپنی شجاعت اور اپنی تمام بے جگری کے معاوض ختم ہو گئے تھے لیکن یہ کہ اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قیمت میں بھی پھر کچھ ایسی بدلی پیدا ہوئی ہے اس کے رد عمل کے طور پر کہ حضرت علی کے ساتھ بھی پھر لوگ نہیں رہے اور حضرت علی کو شام پر فوج کشی کا جو ارادہ تھا اپنا وہ پھر ملتوی کرنا پڑا اس کے بعد حضرت معاویہ کے خلاب و اتدام نہیں کر پا بارال یہ ساری تاریخ آپ اپنے سامنے رکھیں اس کے بعد وہ صورت ہوئی ہے کہ حضرت علی جب شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ اور وہی خمارج میں سے تین افراد تھے جنہوں نے بیٹھ کر سادش کی تھی کہ ایک ہی وقت میں فضر کی نماز میں حملہ کیا جائے علی پر بھی اور معاویہ پر بھی اور عمر بن العاصف بھی اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ حضرت علی پر ابن ملزم کا بار جو ہے کاری پڑا اور حضرت علی جو ہے اتنے مجروح ہوئے کہ پھر ان کی شہادت ہو گئی حضرت امیر معاویہ پر حلقہ سا ایک حملہ ہوا حلقہ سا زخم لگا حضرت عمر بن العاصف اس روز مقصد میں گئے ہی نہیں اس لئے کہ طبیعت علیل کی کسی اور شخص نے نماز ان کی جگہ پڑھائیے وہ مجروح ہوا ہے اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیعت کی گئی اور یہ بات موٹ کرنے کے قابل ہے اگرچہ ہمارے ہاں رضی عمل میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں حضرت علی کے بعد حضرت حسن کی خلافت کا بھی حالہ تھی کون اعتراض کے قابل بات اس میں نہیں حضرت علی سے جبکہ وہ اس مجروح تھے اور یعنی زندگی اور موت کے اس کشمکش میں اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیٹھ سلیں حضرت علی نے فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے روکتا ہوں اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ اہل ہیں تمہاری رائے ہیں تو تم منتقب کر لو ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر لو نہ میں روکتا ہوں نہ میں حکم دیتا ہوں پھر لوگوں نے بیٹھ کی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت جو ہے وہ خلافت برحق ہے اگرچہ بات یہ ہوئی کہ اب انہوں نے بھی جب خلیق واموں ہو گئے ظاہر بات ہے کہ جو شام اور مصر کے دو صوبے جو ہیں جو حضرت علی کے زمانے میں بھی علیدہ رہے اب ان کے خلاف انہیں اخدام کرنا تھا انہوں نے اخدام کیا حرابل دستہ آگے گیا یہ پورے لشکر کو لے کر پیچھے تھے اس حرابل دستے کے بارے میں کہیں یہ خبر اڑ گئی غلط کہ اسے شکست ہو گئی اس کا رد عمل یہ ہوا کہ ان کے لشکر میں جو یہ راکی اور کوفی تھے انہوں نے ایک بلوا کر دیا اور حضرت حسن ہی پر حفظہ کیا اور ان کے کپڑے بھی پھار ڈالے اور ایران کا جو شاہی محل ہے وہ پاکی تھا وہاں جا کر اس میں داقل ہو کر قلعہ بند ہو کر حضرت حسن نے اپنے آپ کو ان کوفیوں سے بچایا جن کے اندر وہ سبائی زہر خرائط کیے ہوئے تھا اور انہوں نے پھر جب صورتحان حضرت حسن مواویہ کی طرف سے آئی مسالحت کی پیشکش قبول کر لیا اور وہ تین شرائط جو مشہور ہیں جو حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے لکھی کہ احواز کا سارا خراج میرے لئے رہے گا بیس لاکھ درہم سالانہ میرے چھوٹے بھائی حسن حسین کو ملیں گے اور اب تک جو خانہ جنگیاں ہوئی ہیں اس کے بنا پر کسی کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا جس کو جنرل امنیس بھی کہتے ہیں امنیس بھی کہتے ہیں